السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان وحترم کیسے آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے تقریباً آٹھ نو دن کے بعد اس ٹینل پر حاضر ہوا ہوں آپ سب سے مخاطب ہوا ہوں کس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ وجہ بھی پوچھی اور بہت سارے لوگوں نے وجہ نہیں پوچھی کہ آخر چھ سات دن سے آٹھ دن سے میں گائب کہاں تھا کیوں ویڈیو نہیں ڈال رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ بولنا بھی آج کے دور میں بہت بڑا جرم ہو چکا ہے کیوں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس کے تعلق سے یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنایا تھا ان محترمہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کیا معاملہ تھا آپ بتانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے میرے پیارے عزیز دوستو اس کے بعد ہمارے چینل پر ایک سٹرائک آ جاتا ہے کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک چالڈ سیفٹی کے نام سے اور ہمارے چینل کو سات دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اپلوڈنگ اور کمیونٹی پوسٹ وغیرہ سب کچھ بند کر دیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوا لیکن میرے پہ آ گیا کیونکہ ہم لوگوں پر خاص نظر رکھی جاتی ہے بہرحال وہ جو ہونا تھا ہو گیا بعد میں جب یوٹیوب سے بات کی اور سارے معاملات کیے تو بہرحال اب کمیونٹی گارڈ لین سٹرائک ہٹ گئی ہے لیکن ویڈیو کو ریموو کرنا پڑا اب میرے پیارے عزیزو سو جیسے ہی ویڈیو جو ہے چینل ہمارا کھلا تو اچانک سے ایک بڑی خبر میرے سامنے آئی کہ گھوسی کے اندر جامیہ امجدیہ میں اچانک سے پولس گئی اور تمام ہوسٹل کے بچے جو وہاں پر موجود تھے سب کو وہاں سے نکالا گیا یہ خبر شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی اور لوگوں تک پہنچی لوگ گھبرائے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تو پوری جانکاری گھٹا کرنے کے بعد میں نے سوچا اب ویڈیو بنا دینی چاہیے آخر کیا معاملہ تھا آخر کیوں بچوں کو ہوسٹل سے نکالا گیا کیا معاملہ تھا سارا معاملہ جو ہے جو تحقیق کرنے کے بعد جو کچھ پتا چلا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے گا ایک جامعہ امجدیہ کے طالب علم ہیں جنہوں نے اس پوشٹ کو جاری کیا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے ایک مفتی صاحب کا کال ریکارڈنگ بھی سناوں گا آپ اس کو بھی سنیے گا دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات تک بھی یہ خبر پہنچی ہوگی کہ جامعہ امجدیہ کے حالات خراب ہیں وہاں کے بچوں کو پولیس نکال رہی ہے اور گھر بھیج رہی ہے بات صحیح ہے یہ خبر جب سے شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے تب سے لوگ پریشان ہیں جگہ جگہ سے لوگ کال اور ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے بات دراصل یہ ہے کہ پانچ ستمبر کو گھوسی شہر میں ایم ایل اے کا چناؤ ہونے والا ہے یہ صرف گھوسی ہی میں ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شہر گھوسی کے حالات بہت خراب ہیں اور صرف امجدیہ ہی کو نہیں بند کیا گیا ہے بلکہ شہر گھوسی کے تمام مدارس کو بند کر دیا گیا ہے جامیہ میں ابھی ششمائی امتحان کی تیاری چل رہی ہے سارے طلبہ اپنے اپنے کمرے میں پڑ رہے تھے کمرے کا دروازہ بند تھا پولیس پرشاشن ہاشٹل میں گھوس کر کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی جب ہم لوگ دروازہ کھولے تو پولیس والے کہنے لگے تم لوگ کون ہو کہاں کے ہو اور جلدی ہاشٹل کھالی کرو اور نکل جاؤ سارے طلبہ کو پولیس والے ہاشٹل سے نکال دیے اور بولے کہ یہاں سے چلے جاؤ پانچ ستمبر کو ووٹنگ ہے اور آٹھ ستمبر کو گنتی ہے پرشاشن کی طرف سے بولا گیا کہ آٹھ تک بند رہے گا نازم آلہ نے کہا کہ آٹھ ستمبر تک چھٹی ہے نو ستمبر کو آنا ہے اور بہت ساری افوائیں بھی شوشل میڈیا پر بنائی جا رہی ہیں کہ جامعہ کے اسادزہ کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے یہ سب بھی افوائ ہے اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ دور حاضر میں جو حکومت ہے اس کی نظر مدارس اور مساجد پر کیسی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کے ناپاک سازشوں کو نیستو نابود کر دے ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں سبھل جاؤ نہ سمبلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری دانستان تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں از قلم فقیر قادری محمد معروف اسماعیلی بارہ بنکی متعالم جامعہ امجدیہ رزویہ اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی شمشاد احمد صاحب مصباحی صاحب کا بھی یہ چیٹاپ کی سکرین پر موجود ہے حضرت سے پوچھا گیا کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ جی حضرت جامعہ امجدیہ میں لگا دیا گیا ہے کیا یہ بات درست ہے صحیح خبر بتا کر شکریہ کا موقع دیں اور تو سب خیریت سے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کل الیکشن ہے اس لیے چھٹی ہو گئی ہے ہاشٹل بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک حضرت مفتی شاداب امجدی گھوسی صاحب کی زبانی حقیقت حال جو ہے وہ بھی آپ سماعت کر لی دیئے کہ حضرت نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا پہلے آپ یہ سنیے گا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل وہاں پر ویدان صبح کا زنگنی الیکشن ہے اس کی وجہ سے پولیس زیادتی کر رہی ہے اس میں کوئی شکوشبہ نہیں ہے ایک ہفتے سے گوشی کا ماحول دہشت والا بنا ہوا ہے پولیس زیادتی کر پیوٹری ہوئی ہے امجدیہ کا جو معاملہ ہے کہ امجدیہ کے تمام مدارس کو وہاں پر بند کر دیا گیا ہے پہلحال الیکشن کی وجہ سے اور امجدیہ کا بڑا ہاسٹل ہے اس لیے وہاں پر بھی پولیس پہنچی اور ہاسٹل کو اچانک خالی کر دیا گیا آنن پانن اور طلبہ کو گھر بھیج دیا گیا ہے مدرسے پہ تالہ نہیں پڑا ہے وہ چھٹی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مدرسے پہ تالہ پڑھنے کا مطلب ہی ہوگا کہ مدرسے کو بند کر دیا گیا ہے اللہ کبھی ایسا نہ کرے ایسا ہوا بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسادزہ کو جیل بھیج دیا گیا یہ ہے وہ ہے کسی کو جیل نہیں بھیجا گیا صرف ناظم صاحب اور انسپل صاحب کو پولیس لے کے گئی ہے تھانے میں پوچھ گوچھ کے لیے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا ہو سکتا ہے شام تک یا ہو سکتا ہے کال الیکشن ہے الیکشن کے بعد چھوڑیں کوئی بائید بات نہیں ہے لیکن وہ بھی کوئی کبرانے کی بات نہیں ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ سب لیکن جس طرح سے معاملے کو پیش کیا جا رہا ہے اتبرا نہیں ہے اپنا سنگین معاملہ نہیں ہے غلط ہو رہا ہے دعا کریں کہ اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھیں میرے پیارے عزیز دوستو آپ نے آڈیو بھی سن لی آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ مفتی شاداب صاحب کا جو کچھ کہا آپ نے اس کو سن لیا اور باقی آپ جانتے ہیں کہ ایک ماحول کیسا چل رہا ہے بس اللہ رب العزت سے دعا کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسا کہ آپ کو میں نے شروع میں ہی بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں دبایا گیا ہمیں کمیٹی گائیڈ لائیس ٹائک دی گئی سچ بولنے پر کیونکہ سچ بولنے والوں کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری آواز بھی بلند رہے گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جتنا ہو سکے شیئر کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ